موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرکیوں پر سرکاری ملازمین کے لیے خوش قبری ایکم جولائی 2019 سے ادا کیے جانے والے گرانی الانس کو فوری جاری کرنے محکمہ فینانس کو وزیراعلا کی ہدایت شہر میں بارش اور سلاب سے متاثر علاقوں کا مرکزی ٹیم نے دوسرے دن بھی کیا دورہ متاثرین سے ملاقات حکومت نے نقصانات کی مکمل ریپورٹ نہیں دی ہے مرکزی مملکتی وزیر کشن رڈی کا انکشاف اگر بحار میں بی جے پی کو اختدار نہیں ملے گا تو کیا ٹیکہ نہیں دیں گے بی جے پی کے منشور میں کوویڈ ویکسین موف دینے کے وعدے پر بیرسر اوے سی کا رد عمل اور شہر میں گانجے کی فروخت اور منتخلی میں ملوث ٹولیوں کے خلاف فولیس کا کریک ڈاؤن جاری یوسف گڑے میں مکان پر تھاوہ دس کلو سے زائد کا گانجازب سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف وزیرالہ کے چندر شکراؤں نے سرکاری ملازمین کو خوش قربی دیتے ہوئے اکم جولائی دوہزار انیس سے ادا کے جانے والے گرانی الانس کو فوری جاری کرنے کی محکم فانانس کو ہدا دی ہے سرکاری ملازمین نے شدید باری سے ہوئے نقصانات کے لیے کے جانے والے اختمات میں حکومت کے ساتھ تاؤن کرتے ہوئے ایک دن کی تنخواہ وزیرالہ کے ریلی فنڈ میں بطور اتیہ دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے تین تیس کروڑ روپے کے لیٹر کو پرگرٹی بھول میں وزیرالہ کے حوالے کیا اس موقع پر کسی آر نے کہا کہ گرانی الانس کے تاریخ کار میں تبدیلی کرنے کی اہدداروں کو ہدایت دی گئی اس معاملے میں فوراں تجاویز تیار کریں کابینا میں اس کا جازہ لینے کے بعد خطائی فیصلہ کیا جائے گا دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ دس سیرے کی دوسرے دن چھبیس اکٹوبر کو سرکاری تاتیر رہے گی وزیرالہ کے سی آر نے اہدداروں کو ہدایت دی کہ تمام حکمجات میں کتنی رقم موجود ہے اس سلسلے میں کے ریپورٹ حکومت کو پیش کریں کوویڈ نائٹین کے وجہ سے ریاست کی آمدانی اور مرکز حکومت سے آنے والے فنڈس میں کمی کی وجہ سے آمدانی میں کمی ہوئی ہے سال دوہزار بیس اکیس کے بجٹ پر ایک جازہ لینے کی اہددار کو ہدایت دی گئی مرکز حکومت کی شرح پیداوار چوبیس فیصد تک گر چکی ہے اس کا اثر ریاستوں پر پڑا ہے ان حالات میں حقیقت میں کتنی رقم دستیاب ہے اس کا تقمینا ضروری ہے وزیرالہ کے چندر شکرون نے اعلان کیا کہ دھرنی پورٹل کیفتیتہ 29 اکٹوبر کو دو پہل ساڑھے بارہ بجے ہوگا پرگتی بھون میں کالا سطح اجلاس میں وزیرالہ نے کہا کہ دہاتوں میں دھان کی خریدی کے لیے قائم کردہ خریدی مراکز میں حکومت اقل ترین امدادی قیمت پر مکعی قریدے کی وزیرالہ نے کہا کہ فی کنٹل ایک ہزار آٹھ سو پچاس روپے کی قیمت پر مارک فٹ کے ذریعے مکعی کی خریدی عمل میں لائی جائے گی شہر میں شدید باریس سے ہوئے نقصانات کا مرکزی ٹیم نے دوسرے دن مختلف علاقوں کا دورہ کیا مرکزی ٹیم نے ناگول، بنڑا گولا، بہرام بولا، چنران گوٹا، کرمن گھاٹ، سرونگر، ٹولی چوکی، ندیم کارونی کا دورہ کرتے ہوئے نقصانات کا جائزہ لیا شہر کے علمینگر اور خرط آباد زون میں دورہ کرتے ہوئے سلاب سے متاثر ہونے والے افراد قاندان سے ملاقات کی اور تفصیلات حاصل کی مرکزی ٹیم کی قیادت کرنے پروین وششتہ کے ہمراہ بلدی حدد دار اور زرال کمیشنر موجود تھے دورہ کے دوران مرکزی ٹیم نے دریافت کیا کہ خراب سڑکوں اور طلاب کے ٹوٹے پشتے کی مرمت کے لیے کیا اختماعات جاری ہیں بعض علاقوں میں نالوں میں پانی کا بہو ابھی تک جاری ہے ٹیم نے نالوں کی توسی سے متعلق سوال کیا بلدی حدد داروں نے بتایا کہ ناگول بنڑلا گولا بیرام گولے کے طلاب سے آنے والے پانی کو موسیٰ ندیم میں ملانے کے لیے اختماعات کیے جا رہے ہیں وزیرالہ کے چینر شکرون نے متعلقہ حدد داروں کو ہدایت دی ہے کہ حیدر آباد میں جنگی طور پر اختماعات کیے جائیں جمعہ کو پرگتی بھون میں شہر میں ریلیف اور بحالی کے اختماعات پر جائزہ جلاس ہوا چیف سیکرٹی سومش کمار، پرنسپل سیکرٹی بلدی نظمال ارون کمار، جیچم سی کمیشنر لوکش کمار کے علاوہ دوسروں نے شرکت کی اس موقع پر وزیرالہ نے کہا کہ شدید بارش اور سلاب کی وجہ سے گھروں میں پانی داخل ہوا ہے ضروری سامان کپڑے بغیرہ سمیت ہر چیز کو نقصان پہنچا لوگ اس موقع فر نہیں کہ وہ اپنا کھانا بنا سکیں حکومت نے فیصلہ کیا کہ فوری طور پر ہر خاندان کو دس ہزار روپے کی مال امداد فرہم کی جائے یہ پروگرام فال طور پر ہونا چاہیے اگر غریبوں کو پہلے یہ امداد فرہم کی جائے تو ان کے لیے اچھا ہوگا وزیرالہ نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر روز ایک لاکھ افراد کو مدد ملے برقی عددار نے وزیرالہ کو بتایا کہ شدید بارشوں اور سلاب کی وجہ سے پندرہ مخامات پر تیس کے بھی سبسٹیشن کو نقصان پہنچا اس کی مرمت کا کام مکمل ہوا ہے عظیم تربلدیہ حیدرباد میں ایک ہزار دو سو پندرہ ٹرانسفارمر کو نقصان پہنچا جن میں ایک ہزار دو سو سات کی مرمت اور بحالی ہو چکی ہے باقی آٹھ ٹرانسفارمر پر آب ہے اس کی مرمت نہیں ہو سکی موسیٰ ندی کے دہی لاکھوں کے ذریع شعبے سے تارہنے والے ایک ہزار ایک سو پندرہ ٹرانسفارمر کو نقصان ہوا حیدرباد میں ایک ہزار دو سو ننیانوے برقی کھموں کو نقصان ہوا ہے دوسری طرف مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشنرڈی نے کہا کہ حکومت نے ابھی تک نقصانات کی مکمل ریپورٹ مرکز کو نہیں دی ہے دلکشہ گیسٹ آز میں ریاست کا دورہ کرنے والی مرکزی ٹین کے ساتھ اجلاعات منقض ہوا اس اجلاعات میں نقصانات سے متعلق تفصیلات حاصل کی گئی مرکزی وزیر نے مرکزی ٹیم کو جل سے جل ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی کشنرڈی نے میڈیا کو بتایا کہ ریاستی حکومت فوراً امداد کے لیے ریاستی آفات سماوی کے فنڈ کا استعمال کرتے ہوئے عوام کو راحت مہنچانے کا کام کرے وزیر موصف نے کہا کہ ریاستی حکومت نے صرف اندازے کے طور پر نقصانات کی ریپورٹ پیش کی موجمئی طور پر مکمل نقصانات کی ریپورٹ پیش نہیں کی گئی اس سلسلے میں وہ چیف سیکرٹی سے بات کرتے ہوئے جل سے جل ریپورٹ مرکز کو پیش کرنے کے لیے کہیں گے کشنرڈی نے بتایا کہ انہوں نے مرکزی ٹیم سے بھی کہا ہے کہ جل سے جل ریپورٹ مرکزی حکومت کو پیش کی جائے کشنرڈی نے بتایا کہ ان مشکل حالات میں عوام کی مدد کے لیے ہر ایک کو آکے آنا چاہیے اور حکومت کی طرح سے دی جانے والی امداد عوام تک پہنچانے کی ضرورت ہے صدر مجلس بیریسر عصد الدین اویسی نے بیہار اسمبلی انتخابات کے لیے بی جے پی کے انتخابی منشور میں کوویڈ ویکسین کی مفت تقسیم اور نتیش کمار کی ستائش پر شدید رد عمل کا اصحار کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیریسر اویسی نے کہا کہ وزیراعظم دو گھوڑوں پر سواری کر رہے ہیں ایک گھوڑے کو لے جا کر وہ دور چھوڑ دیں گے اور وہ خود ایک گھوڑے پر سوار ہو کر بیہار پر راج کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ خصیدے پڑے ہیں نتیش کمار کے تعلق سے مگر اپنا الہیدہ الیکشن منفیس تو جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انیس لاکھ نوکریاں ایک سال میں دے دیں گے تو یہ اس کی ضرورت کیوں پڑی تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ بی جے پی اب یہ چاہتی ہے کہ بیہار میں وہ اپنا چیف فینسٹر بنا دے اور نتیش کمار کو لے جا کر گھر میں ریٹائرمنٹ ان کا کر دے یہ پوری پردھان منطری اور بی جے پی آر ایس ایس پر کام کر رہی ہے کہ پردھان منطری کی صبح میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے اپنے الیکشن منفیسٹوں میں بی جے پی نے کہا کہ ہم کوویٹ کا ویکسین جب نکلے گا بھارت میں اگر بی جے پی کو ستہ ملتی ہے بیہار میں تو وہ فری میں بیہار کا جنتہ کوئی دیں گے پردھان منطری تو کم سے کم یہ بتا دیتے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ چاہے بیہار کا ہو یا یو پی کا ہو یا گجرات کا ہو سمیدھان کے لحاظ سے ہر ایک کی زندگی برابر ہے تو یہ کس طرح کی راجنیتی پردھان منطری کر رہے ہیں کہ ستہ ملنے پر ہی آپ انجیکشن دیں گے یا ویکسین دیں گے تو ستہ اگر نہیں ملے گی جو ہم کو یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کو نہیں ملے گی تو اگر ویکسین نہیں دیں گے ریاست میں شدید بارش اور سیلاب سے متاثرین کی مدد کے لیے حکومت کے اخدامات کے مقصد سے اتیا دینے کا سلسلہ چاری ہے جمعہ کے دن وزیر بلدی نظمانس کیٹی دماراوز سے ملاقات کرتے ہوئے مختلف کمپنیوں کی طرح سے وزیرالہ کے ریلی فنڈ میں اتیاد دیے گئے تیلنگانہ پولٹری بیڈرز آسوسییشن کے صدر اکنے پالی میں ڈاکٹر رنجید رڈی نے ایک کروڑ روپے کا چیک کے ٹی آر کے حوالے کیا تیلنگانہ پولٹری فیڈرز آسوسیشن کے صدر ای پردی پراؤ نے بھی ایک کروڑ روپے کا اتیا دیا سنیما پولٹری فارم پرائیویٹ کے منیجنگ ڈیریکٹر رام رڈی نے ایک کروڑ روپے کا اتیا دیا جی ایمار ائرپورٹ کے ایگزیکیٹیو ڈیریکٹر پرسنہ نے دو کروڑ پچاس لاکھ روپے کا اتیا کے ٹی آر کے حوالے کیا اس کے علاوہ دوسری کمپنیوں نے بھی سی ایمار ریلی فنڈ میں اتیا دیئے چیز سیکرٹی سمش کمار سے بھی مختلف کمپنیوں کے ذمہ داروں نے رہاتکاری کے کام میں حکومت کی مدد کے لیے سی ایمار ریلی فنڈ میں اتیا کے چیک حوالے کیے تیلنگانہ پولیس میں جلد ہی بیس ہزار پولیس ملازمین کے تخرورات کا اعلان کیا جائے گا تیلنگانہ پولیس اکیڈمی میں جمعہ کو ایک ہزار اکسو بانسٹ پولیس ملازمین کی پاسنگ آر پریڈ منفض ہوئی چھ سو اکسٹ سیبن اسپیکٹرز اٹھائیس آئیٹی کمیونکیشن چار سو اٹھائیس آر ایس آئی پچیس ایس آئی نے آتی تربیت مکمل کی ہے دو سو چھپن خاتون سیبن اسپیکٹرز بھی اس میں شامل تھی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے محمود علی نے پولیس ملازمین کے قدمات کو خرار پیش کیا اور کہا کہ پولیس اکیڈمی نے ایک لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو اٹھالیس ملازمین کو تربیت دی ہے اٹھارہ ہزار چار سو اٹھائیس سبن اسپیکٹرز اور کانسٹیبلز کے تخریرات کے گئے ریاست میں امن و قانون کی برقراری کو اولین ترجی دی جا رہی ہے اس موقع پر ڈی جی پی مہندر اڈی نے بھی پولیس ملازمین سے سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے قدمات انجام پینے کا مشورہ دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سماس سے جرم کو ختم کرنے کے لیے متارک ہو جائیں کیونکہ یہ ریاست کی ترقی میں حائل ہوتے ہیں وزیر افعانہ سریش راؤ نے کہا ہے کہ کانگریس اور بی جی پی کے درمیان فکسنگ ہو چکی ہے دوباق اسمبلی حلقے کے ذمہ انتخاب کی مہیم کے دوران مختلف علاقوں میں پارٹی کے حق میں مہیم چلاتے ہوئے کانگریس اور بی جی پی کو ہریش راؤ نے تنقید کا نشانہ بنایا ہریش راؤ نے کہا کہ بی جی پی کا مطلب بھارت کا چھوٹا پارٹی ہے اس لیے سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپگنڈا کیا جا رہا ہے کانگریس کا مطلب جل چکی موٹر ہے انہوں نے کہا کہ ستر سالوں میں یہ دونوں سیاسی جماعتیں دیہاتوں کی تصویر بدلنے میں ناکام رہی زیہ گڑے میں تعمیر کیے گئے ڈبل بیڈون مکانات کی تخصیم 26 اکتوبر کو وزیر بلدین از ونس کے ٹی آر کے ہاتھوں عمل میں آئے گی وزیر مارکٹنگ سے ڈیواز یادوں نے بتایا کہ 568 مستقین میں پہلے ہی مکانات تخصیم کیے جائیں گے ماں باقی 360 مکانات بھی مستقین میں تخصیم کیے جائیں گے انہوں نے بتایا کہ دسہرے کے موقع پر مستقین کے خاندانوں میں خوشی کا لمحہ ہوگا حلقہ اسمبلی یا خطورے میں بارش و سیلا متاثرین میں امداد کا سلسلہ چاری ہے جمعہ کو رکن اسمبلی سید احمد پاشا خاضی نے رین بزار گنگانگر مدینہ نگر علی نگر تلاب کٹا اور چھوٹے پل کے پاس متاثرہ خاندانوں میں فیکس دس دس ہزار روپے تخصیم کیے اس موقع پر رکن اسمبلی نے بتایا کہ بارش کا سلسلہ تھم چکا ہے دو دنوں کے اندر صفائی کے کام مکمل کر لیے جائیں گے ہر متاثرہ خاندان کے لیے امداد کی تخصیم کو یقینی بنا جائے گا رکن اسمبلی نے بتایا کہ برقی کے مسائل کو بھی حل کیا جائے گا مجلس کی طرح سے یا خطورے کے بیشتر علاقوں میں قرضہ اجناس اور راشن کٹس بھی تخصیم کیے جا رہے ہیں اس موقع پر یا خطورہ مجلس کے انچارچ یاسر عرفات مجلسی کورپوریٹر سواجد علی خان نصرین سلطانہ کے علاوہ پارٹی صدور اور موتمدین بھی موجود تھے جو فورکاست تھا جس سے پبلک ڈر رہی تھی اب وہ بارش کے امکانات نہیں ہیں اب بسیوں میں صفائی کے کام کا آغاز ہو گیا ہے ڈپٹی کمیشنر منسپل کارپیشن کو ہم پتا دیے ہیں کہ جہاں جہاں پانی جمع تھا وہاں پر صفائی بھی ضروری ہے انشاءاللہ دو دن کے اندر پوری صفائی کر کے کیچڑو وہاں کی سیلڈ اٹھا کے پھیک دیں گے اس کے بعد برخی کا انتظام بھی معقول ہونے کا ہے اس کے لیے بھی اے ڈی کے پاس نمائندگی کی گئی ہے برحال روزانہ مسلسل یہ تقسیم کیا جا رہا ہے امداد حکومت کی طرف سے سعودین وچی صاحب رکنے پارلیمنٹ کی نمائندگی پر تلگانا گورنمنٹ اتنے بڑے پیمانے پر بارش کے متاثرین کو امداد دے رہی ہے یہ منجلس کی کامیابی ہے منجلس کی نمائندگی ہے انشاءاللہ سلسلہ بھی جاری رہے گا دوسری طرف مجلس کی نمائندگی پر کالیان علشمی سکیم کے تحرین چیکس کی تقسیم جاری ہے رکنے سملی چار بینار ممتاز احمد خان نے جمعے کو چوہتر مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں میں چیکس تقسیم کیے ان چیکس کی جمعہ مالیہ ستر لاکھ پینتیس ہزار سے زائد بتائے گئی مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں نے صدر مجلس پیریس درویسی اور رکنے سملی ممتاز احمد خان سے اظہار تشکر کیا رکنے سملی نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ کسی بھی بروکر کی مدد لیے بغیر راست اپنی درخواستیں داخل کریں اس موقع پر مجلسی کارپوریٹر مصطفی علی مظفر سوحیل خادری اور نمائندہ کارپوریٹر ابو راہل بھی موجود تھے کالیانہ لکشمی کے اور شادی مبارک کے جو لوگ داخل کی ہیں ان کو منظور کروائے جا رہے ہیں الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین حتی الامکان کوشش کر رہی ہے کہ حکومت کے جو اسکیمات ہیں عوام کو آگاہ کر کے انہوں اسکیمات سے استفادہ کریں جیسا کہ حالی عرصے کے اندر بارش سے جو غریب لوگ پریشان متاثر ہوئے شاید یہ سو سال کے اندر پہلا ثانیہ ہے میں اس کے تعلق سے کچھ زیادہ تو کہے نہیں سکتا بڑی افسوس کی بات ہے کہ سارے آبدیوں کے آبدیاں تباہ ہو گئے مجلس اتحاد المسلمین رات اور دن متحرک رہ کر ہمارے سارے امیلیز ہمارے کارپوریٹرز ہمارے ابتدائی کے صدر و معتمدین اور گورنمنٹ کے تمام آفیشل سے ملکل رات اور دن محنت کر کے جس حد تک بھی ان کی نامعدد ہو سکے ان کے نامعدد کی جا رہی ہے حلقہ ملکیٹ میں بارش متاثرین میں مجلس کی نماندگی پر منظورہ رقم کی تخصیم چاری ہے جمعہ کو رکنس امبلی احمد پلالا نے چھونے ڈیویجن میں گڑی بولی باغ جہارہ شاہ کالونی میں ایک سو سی قاندانوں میں فیکس دس دس ہزار روپے کی رقم تخصیم کی رکنس امبلی نے متاثرین سے گھر کرچا کر ملاقات کی ان کے مسائل کی سماعت کی اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر مرتضی علی بھی موجود تھے احمد بلالا نے سیدہ بار ڈیویجن کے سنکیشور بازار اور مابڑی رامیہ نگر کا دورہ کرتے ہوئے سو متاثرین میں رقمی انداد تخصیم کی کارپوریٹر سورنالتہ وہاں پر موجود تھی آزم پورا ڈیویجن کے رسول پورا موسیٰ نگر اور فرہت نگر میں تقریباً تین سو پچاس خاندانوں میں رقمی انداد تخصیم کی گئی اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر ایس ایم ابرار بھی موجود تھے گزیتہ ہفتے ہوئی بارش کے بعد سے ہی صدر مجلز کی ہدایت پر رکنسمنی ملک پیٹ احمد پلالا مسلسل اپنے حلقے کے متاثرہ علاقوں میں متحرک ہیں متاثرین میں غزائی پیکٹس اور راشن کٹس بھی تقسیم کیے گئے اور انداد کا سلسلہ جاری ہے موسیقی 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 صدر مجلز بارش سرویسی کی ہدایت پر رکنسمنی بہدور پورا موظم خان کی نگرانی میں ہاشیم آباد اور الجبیل کالونی کے درمیان واقعے مرکی نالے کی توسی کر دی گئی ہے نالے پر موجود غیر مجاز دھانچوں کو ہٹا دیا گیا ہے اور جو لوگ متاثر ہوئے انہیں حکومت سے نماندگی کرتے ہوئے انداد دلائی جائے گی ہاشیم آباد کے علاقے میں کچھلے کی نکاسی کا کام بھی پڑے پیمانے پر جاری ہے پینے کے پانی کی سربراہی اور برقی بھی متاثر علاقوں میں بحال ہو چکی ہے نشہ بھی علاقوں کی صفائی کا کام بھی چل مکمل کرتے ہوئے وہاں کے مکینوں کو راہات پہنچائی جائے گی روگنہ سنبی نام پر لی جعفر حسین میراجنی افضل ساگر کے علاقے جات میں بارش متاثرین میں دس ہزار روپے کی نقض رقم تقسیم کی حکومت نے گزتہ دنوں کی بارش سے متاثر ہونے والے ایسے افراد جن کے مکانات میں پانے داخل ہونے سے ان کے گھر کا ساز و سامان دوسری اشیاء کو نخصان ہوا ہے اس کی تلافی کے لیے یہ فلاحی اختام کیا ہے روگنہ سنبی کاروانک اوسر میدین ویراست نگر چھابر انکلیف کے علاوہ دوسرے علاقے جات کا دورہ کرتے ہوئے بارش کی تباہ کاریوں کا جائزہ لیا محکمہ بلدیا کے عہدداروں کے علاوہ مخامی نمائندہ کارپوریٹر حارون فرحان بھی موجود تھے شہر کے مشہور میرالم میرالم طلاب میں پانی کے سطح مسلسل بڑھتی جا رہی ہے طلاب سے پانی کے خراج کے لیے کوئی نظم نہیں ہے اس لیے زوپار کے جانوروں اور آسپاس کے علاقوں کے لیے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے عوام میں بھی بیچے نہیں پائی جاتی ہے فوری اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے جھیلوں کے شہر میں میرالم طلاب کی بھی اپنی ایک پہچان رہی ہے لیکن آج میرالم طلاب میں مسلسل پانی کا انفلو زوپ کے جانوروں کے لیے قطرہ بنتا جا رہا ہے سو سال قبل تعمیر کے گئے میرالم طلاب کا رخبہ بہت وسیع تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اراضی پر قبضے ہوتے رہے اور میرالم طلاب چھوٹا ہوتا گیا لیکن جب بھی بارچ ہوتی ہے آسپاس کے علاقوں سے پانی بہ کر میرالم طلاب میں جمع ہوتا ہے شہر کے دوسرے زقارعاب جیسے ہمائے ساگر اور عثمان ساگر کے لیے تو دروازے موجود ہیں لیکن میرالم طلاب سے پانی کے اخراج کے لیے نہ تو کوئی دروازہ ہے اور نہ ہی کوئی نظم ہے حالیہ شدید بارشوں کی وجہ سے شہر اور اس کے اطراف اکناف کے تمام طلاب اور چھیلیں لبریز ہو چکی ہیں میرالم طلاب بھی لبریز ہے زو اور طلاب کے بیچ میں صرف ایک دیوار پائی جاتی ہے اگر دیوار کو کسی بھی طرح کا نقصان ہوتا ہے تو پھر زو کا پورا علاقہ زیر آب آ سکتا ہے ویسے زو میں موجود نالا حالیہ بارشوں کی وجہ سے لبریز ہے اور یہاں کا پانی کشنباغ تک جا کر ملتا ہے میرالم طلاب کی حالت پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر اس طلاب سے پانی کا بہاو بڑھ جاتا ہے تو پھر نہ صرف زو پارک بلکہ قریبی بسیوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے مخامی عوام بھی موجودہ صورتحال کو لے کر کافی فکرمند اور تشویش میں مبتلا ہیں اگر فوری طور پر اس کا حل نہیں نکالا گیا تو حالات بھی کر سکتے ہیں زو حکام بھی موجودہ صورتحال کو لے کر فکرمند ہے اسی صورتحال کے تناظر میں پرنسپال چیف گنزیویٹر آف فارس شبہ نے جمعہ کو زو پارک کا دورہ کرتے ہوئے حالیہ بارش سے پیدا صورتحال کا مہینہ کیا حالیہ بارشوں کی وجہ سے سفاری پارک اور اس کے آس پاس کے علاقے میں رکھے جانوروں کے پاس قطرہ پایا جاتا ہے زو کے جانوروں کے انکلوجر کے پاس غیر معاملی پانی جمع ہو گیا تھا اور وہاں سے بڑی مشکت کے ساتھ اس پانی کی نکاسی کی گئی ہے پانی کی نکاسی سے متعلق بھی چیف گنزیویٹر نے تفصیلات حاصل کی انہوں نے جانوروں کے تحفظ اور پانی کی نکاسی کے لیے زو انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے اختماعات کیسی تیج کی اب یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ موجودہ حالات میں کیونکہ اس سے پہلے بھی جو واقعات پیش آئے ہیں برخصوص حالیہ بارشوں کے دوران بالاپور طلاب کا منظر سب کے سامنے ہیں اور چونکہ ایسا واقعہ پہلے ہی پیش آ چکا ہے تو حکام کو چاہیے کہ میرالن طلاب کو لے کر سنجیدگی بڑھتی جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹی سلہ پرواہی کسی بڑے ناگہانی واقعے کا سبب نہ بن جائے پور ٹی وی کے لیے کاشیف علی قہ کی ریپورٹ تیلنگانہ پریس اکاڈمی کے صدنشین علم نارانڈی نے بتا کہ کوویٹ سے متاثر ہونے والے صحافیوں کو تین کروڑ بارہ لاکھ رپے کیمداد فراہم کی گئی ہے میڈا سے بات کرتے ور انہیں بتایا کہ ریاست بھر میں کرونا ورس سے متاثر ہونے والے ایک ہزار چھے سو تین صحافیوں میں تین کروڑ بارہ لاکھ رپے کی مالی امداد فراہم کی گئی میڈیا اکاڈمی کی طرح سے کرونا ورس کے مضبط پائے جانے والے ایک ہزار پانس سترہ صحافیوں کو فیکس بیس ہزار رپے دیے گئے اس کے علاوہ چھے سی افراد جو اتدائی رابطے سے متاثر ہوئے ایسے صحافیوں کو فیکس دس ہزار رپے کی مالی مدد کی گئی یہ رخم صحافیوں کی بہبود کے فنڈ سے جاری کی گئی انہوں نے صحافیوں سے درخواست کی کہ وہ اپنی مشکلات کو میڈیا اکاڈمی کے علم میں لائیں میڈیا اکاڈمی کے جانب سے اس کا حل نکالا جائے گا انہوں نے صحافیوں سے کہا کہ وہ اپنی تفصیلات میڈیا اکاڈمی کے صدنشین کے واتس ایپ پر 809667744 پر یا پھر میڈیا اکاڈمی کے منجر کے نمبر 9676647807 پر روانہ کر سکتے ہیں میڈیا اکاڈمی ہر طرح کی مدد کرے گی تیلنگانہ میں کوویڈ کے قیسس میں اتار چڑاؤ جاری ہے جمعہ کے صبح ریاستی وزارت سہت کی طرح سے جاری کے گئے آداد و شمار کے مطابق 1421 نئے قیسس اور چھمواد کی تصدیق کی گئی ریاست میں جملہ مواد 1293 ہو گئی ہیں موجھ میں کیسس کی تعداد 23001 تک پہنچ گئی ڈسچارج مریضوں کی تعداد 27326 بتائے گئی آن صبح 1221 مریضوں کے ڈسچارج ہونے کی تصدیق کی گئی ایکٹیف کیسس 2337 بتائے گئے زلیواری سطح پر دیکھا جائے تو ہیدراباد میں 209 کریم نگر پچھتر ملکاج گری 111 رنگہ رڈی 97 پیدا پلی 30 صدی پیٹ 57 ورنگل اربن 52 ورنگل رورل 23 بھونگیری 24 سنگھائی رڈی 26 نلگنڈا 89 محبومنگر 24 خممم 19 جگتیال 36 منچریال 13 نظامباد 33 کامارڈی 35 جنگوں 21 نرمل 6 ونپرتی 24 سوریا پیٹ 31 سرسلہ 25 اور ناغر قردول میں 32 کے سزترچ کیے گئے تلنگانہ کانگریس کے رکنے پارلیمنٹ کومٹی رڈی ونکر ٹرڈی بھی کوویٹ سے متاثر ہوئے ہیں کومٹ ٹرڈی نے اپنے کوویٹ سے متاثر ہونے کی تصدیق کی اور کہا کہ جو بھی ان کے ساتھ حالیہ چند دنوں کے دوران رابطے میں آئے وہ اپنا معاینہ کروالے مشیربات باکارم میں لبے سڑک کچھرے کی کنڈی اور ٹائلٹس خائم پرنے سے مقامی عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں متعلقہ محکمے کی طرح سے ٹائلٹس خائم کیے گئے لیکن پائپ ٹائنڈ کو ڈینج لینڈ سے ملانے کے بجائے کھلا چھوڑ دیا گیا جس کی وجہ سے ڈینج کا پانی سڑک پر پی رہا ہے اس سے فضاء میں تافون پیدا ہوا ہے علاوازی وہاں کچھرے کی کنڈی بھی رکھتی گئی ہے جس سے مکینوں اور راہگیروں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک دوا خانہ ہے دوا خانے کے خریب ٹائلٹس اور کچھرے کی کنڈی سے حفظان سہت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کشن باغ محمود نگر کے علاقے میں جمعہ کے صبح ٹرانسفرمر میں آگ لگنے سے افراد تفری دیکھی گئی مخام عوام نے بتایا کہ اچانک ٹرانسفرمر سے دھواں اور چنگاریاں نکلنے لگی مخام عوام کی طرح سے آگ بجانے کی کوشش کی گئی مخام عوام کا کہنا تھا کہ علاقے میں ایک ہی ٹرانسفرمر ہے اور اس سلسلے میں برقی حکام کو توجہ بھی دلائی جاتی رہی لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی ٹرانسفرمر سے آگ لگنے کے بعد مخام عوام پریشان دیکھے گئے شہر میں گانجا سربراہ کرنے والی ٹولیوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن چاہ رہی ہے جمعیکو ویزون ٹاکس فوس نے باخبر اطلاع ملنے پر یوسف گڑا یادگیری نگر میں ایک مکان پر دھاوا کرتے ہوئے دس کلو تین سو گرام گانجا زد کیا پولیس کے مطابق چیتن عبرار رمیش شیوارڈی اسے طلبہ میں فروغ کر رہے تھے گانجے کی مالیت دولاک روپے بتائی گئی ہے ٹولی کا کارکن کلیان مفرور بتا گیا ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نصر دالتے ہیں سرکاری ملازمین کے لیے خوش قبری ایکم جولائی 2019 سے ادا کیے جانے والے گرانی الانس کو فوری جاری کرنے محکمہ فینانس کو وزیراعلا کی ہدایت شہر میں بارش اور سلاب سے متاثرہ لاکھوں کا مرکزی ٹیم نے دوسرے دن بھی کیا دورہ متاثرین سے ملاقات حکومت نے نقصانات کی مکمل ریپورٹ نہیں دی ہے مرکزی مملکتی وزیر کشن رڈی کا انکشاف اگر بیہار میں بی جے پی کو اختدار نہیں ملے گا تو کیا ٹیکہ نہیں دیں گے بی جے پی کے منشور میں کوویڈ ویکسین موف دینے کے وعدے پر بیرسر اوے سی کا ردعمل اور شہر میں گانجے کی فروخت اور منتقلی میں ملویس ٹولیوں کے خلاف فولیس کا کریک ڈاؤن جاری یوسف گڑے میں مکان پر تھاوہ دس کیلو سے زائد کا گانجازب اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ